السلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارڈسک اور SSD میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہارڈسک اور SSD کیسے ورک کرتی ہیں اور دوسری چیز کہ ہارڈسک اور SSD میں سپیڈ کا کتنا ڈیفرنس ہے اور تیسری چیز کہ ہارڈسک اور SSD میں پرائس ٹیگ کا کتنا ڈیفرنس آتا ہے ان تین چیزوں کو ہم دیکھیں گے آج ہارڈسک اور SSD میں دوستو میں آپ کو ایم ڈاٹ ٹو SSD کا صرف سپیڈ ڈیفرنس ان کے ساتھ کمپیر کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے دوستو ایم ڈاٹ ٹو SSD ایشن کنٹریز میں ابھی افیشلی ریلیز نہیں ہوئی ہے جب یہ مارکیٹ میں آسانی سے ملنا شروع ہو جائے گی تو اس ٹائم میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ کو خریدنے میں آسانی ہو سکے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہارڈسک اور SSD کیسے وارک کرتی ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارڈسک کیسے وارک کرتی ہے دوستو ہارڈسک کے سنٹر میں لگا ہوتا ہے سپنڈل اور اس کے گرد لگی ہوتی ہے مگنیٹک پلیٹرز دوستو جب سپنڈل گھومتا ہے تو وہ مگنیٹک پلیٹر بھی ساتھ میں گھومتے ہیں تو ان کے اوپر لگا ہوتا ہے دیٹا کو ریڈ اینڈ رائٹ کرتا ہے تو اس طرح ہارڈسک وار کرتی ہے دوستو ریڈ اینڈ رائٹ سے کیا مراد ہے دوستو کمپیٹر میں ریڈ سے مراد جب ہارڈسک میں کوئی فائل اوپن ہوتی ہے تو اس سے مراد ریڈ جب اس ہارڈسک میں کوئی فائل سیو ہوتی ہے تو اس سے مراد رائٹ تو دوستو اس طرح ہارڈسک وار کرتی ہے دوستو اب بات آتی ہے کہ SSD کیسے وار کرتی ہے دوستو SSD سے مراد Solid State Drive ایک سالیڈ فارم شکل میں ہوتی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سمی کنڈکٹرز لگے ہوتے ہیں دوستو جس طرح ریم ہماری ورک کرتی ہے ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے لیے تو اسی طرح جو SSD ہے وہ بھی اسی طرح ورک کرتی ہے دوستو ریم ڈیٹا کو فلیش کر دیتی ہے جب کمپیوٹر آف ہو جاتا ہے لیکن جو آپ کی SSD ہے وہ اس کو فلیش نہیں کرتی وہ اس کو سیو رکھتی ہے دوستو اب دوسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ ہارڈسک SSD میں سپیڈ کا کتنا ڈیفرنس ہے دوستو ہارڈسک اگر آپ کا ڈیٹا 125 MB پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسور کرتی ہے تو SSD 45 MB پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر میں اس کو منٹس میں ایک کاؤنٹ کروں دوستو اگر آپ کی ایک ہارڈ رائیو ایک کام 80 سیکنڈ میں کرتی ہے تو وہی SSD آپ کا وہ کام 20 سیکنڈ میں کرے گی دوستو اگر ایم ڈاٹ 2 SSD اگر آپ کے پاس ہو تو وہ ایم ڈاٹ 2 چار جی پی پر سیکنڈ ڈیٹا ٹرانسور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کی سپیڈ SSD سے کافی تیز ہے دوستو تیسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ ہارڈسک اور SSD میں پرائس تیک کا کتنا ڈیفنس ہے دوستو اگر آپ ہارڈسک ایک ٹرابائٹ کی لیتے ہیں آم مارکیٹ میں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں آپ کو 1 تیرابائٹ کی ہارڈسک 2000 روپے میں ملے گی اور اگر میں بات کروں کہ SSD ایک ٹرابائٹ کی پاکستان میں تو وہی SSD آپ کو 12000 روپے میں ملے گی 10000 سے لے کر 12000 روپے تک ملے گی آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں دوستو ویڈیو کے آخر میں ایک اور لاس بات ہوئی ہے دوستو اگر آپ نیو لیپٹوپس کی بات کریں تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا دو تیرابائٹ کی ہارڈسک لگی ہوئی ہے اور 500 جی بی کی SSD لگی ہوئی ہے ایسا دوستو کیوں ہوتا ہے دوستو کیونکہ SSD ایک مہنگی ڈیوائس ہے تو لیپٹوپس بنانے والد جو کمپنیز ہیں وہ کہہ کرتی ہیں کہ وہ 500 جی بی کی SSD دے دیتی ہیں اور 2 تیرابائٹ کی ہارڈسک دے دیتی ہیں دوستو جو ہیوی اپلیکیشنز ہوتی ہیں یا جو آپ کی ونڈو ہوتی ہے وہ ہم اس کو SSD میں انسٹال کر لیتے ہیں جب آپ کو کمپیٹر آن ہوتا ہے تو وہ جلدی سے آن ہوتا ہے وہ جب آف ہوتا ہے تو جلدی سے اور جو ہیوی اپلیکیشنز ہیں وہ ہم SSD میں انسٹال کر لیتے ہیں تاکہ جب وہ رن کریں اور جب اوپن ہوں تو وہ آسانی سے جلدی سے اوپن ہو جائیں کیونکہ SSD تیز ورک کرتی ہے تو باقی جو آپ کی موویز ہوتی ہیں سونگز ہوتے ہیں بڑی فائلز ہوتی ہیں ان کو ہم ہارڈسک میں رکھ لیتے ہیں تاکہ وہاں پر پرمنٹلی پڑی رہیں کیونکہ دوستو ہارڈسک سستی ہوتی ہے ہم اس میں کافی ڈیٹا رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آس کی ویڈیو تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آس کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے تینکیو اللہ حافظ